بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل سٹیچنگ وید میرب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو تین سے چار سال کے بچے کے کرتا پجاما کی سلائی کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں گے اور اگر آپ نے اس کی کٹنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو لنک نیچے دسکرپشن میں ہے چلیے سلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو بین اور یہ بٹن پٹی میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا یہاں ہم نے اس پلیک کپڑے کی پائپنگ کرنی ہے پائپنگ کرنے کے لیے یہ جو میں نے ایکسٹرہ کپڑا آپ کو بتایا تھا اس کو بلکل یہ بکرم کی کناری سے ہم نے سارا کاٹ لینے اور اس کے بعد جو یہ پٹی ہے بٹن والی اس کا بھی یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم نے سارا یہاں تک کاٹ دینا بکرم کے ساتھ ساتھ کاٹ دینا اب یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں میں نے بلکل کنارے کنارے سے کاٹ لیا اب کاٹنے کے بعد اب یہ جو لائن ہے یہاں ہم نے ایک ایک سوٹر کا نشان لگانا ہے بلکل کنارے سے یہ ایک ایک سوٹر کا نشان آپ نے سکیل سے لگا لینا ہے اسی طرح یہ میں نے کالر کا بھی بلکل ایک ایک سوٹر پر نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ میں نے دونوں پر ایک ایک سوٹر کا نشان لگا دیا نشان لگانے کے بعد یہ بلیک کپڑا ہے نا اس کو ہم نے یہاں نیچے رکھنا ہے اور یہ جو بٹن پٹی اس کو اس کے ہے بالکل کنارے پر رکھنا ہے اور یہ کنارے پر رکھد yourselves instیار pole اس کے اوپر سلائیاں لگا رہیں ہیں اب یہ جو میں نے نشان لگایا تھا اس کے اوپر میں نے بالکل سیدھی سلاغی لگا رہیں ہیں اس ہی طرح آپ جو بن ہیں اس پر ابھی میں اسی طرح یہ بلیک اپرے گی یہ دیکھیں یہ اب یہ بلیک کپڑا ہے اور یہ اوپر پڑھتی ہے اس کو جب میں ایسے فولڈ کروں گی فولڈ کرنے کے بعد یہ یہاں یہ ایسے اس کا ریزائن بان جائے گا یہ اب میں نے پہن لیا اور یہ بلیک کپڑا ہے بلیک کپڑے کے اوپر بلکل یہ آپ نے اس طرح سیدھا رکھ کے یہاں سے یہ آپ نے پوری سلائی یہاں تک لکا لینے ہیں میں سلائی رکھا کے آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے سٹارٹ کرنے کے بعد بلکل یہ پوری کنارے تک آپ نے اسی طرح کپڑا رہنا چاہیے کپڑے کو آپ نے لانا ہوں اب یہ جو سلائی کے اوپر یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو بلکل یہ بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے کارڈ بینا ہے اب میں آپ کو بین کی پائپنگ بتاتی ہوں اس کو کیسے لگانے ہم Его پوری کڑانے کے لئے جو ہم نے پہلے کپڑا دا تھا اتنا ہی کپڑا دے ہم نے یہ جو بلک والا ہے یہ اتنا ہم نے اس کا چھوڑ کے کاٹ لے میں نے اس کا کپڑا دے ہوں اب یہ جو بکرہ میں اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی دکھانی ہے بلکل کنارے پہ آرام سپون سے اور نیچے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے آپ کا ایک جیسا کپڑا رہنا چاہیے بلکل کنارے پہ یہ نا سلائی آپ نے لگا دینا ہے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی سلائی لگائی ہے اب اس سلائی کو یہ تھوڑا تھوڑا یہ جو اضافی کپڑا ہے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ جو ہیں اس کے کونے یہاں پہ کٹ لگانا ہے اسی طرح آپ یہ ساری جگہ پہ اس طرح کٹ لگاتے اور اب اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کی پائپنگ یہ تیار ہوگی ہے ابھی جو یہ ہے نا اس کے پائپنگ کے یہاں کنارے پہ بھی ایک ہم نے سنگل سلائی لگانی ہے بلکل بلک کپڑے کے کنارے پہ سلائی لگانی ہے بلکل بلک کپڑے کے کنارے پہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ آپ میں نے دونوں کی پائپنگ کر دی اب میں یہ بٹن پٹی آپ کو لگانا بتا رہی ہوں یہ یہاں اس سائیڈ پہ لگے گی اور یہ اس کے اوپر آئے گی الٹی سائیڈ پہ پڑتے کے الٹی سائیڈ پہ یہ پٹی کو رکھنا ہے ایسے ایسے رکھنے کے بعد یہ جو یہ چیز ہے اس کی آپ نے سلائی لگا لینا ہے سلائی لگائی ہے سلائی لگانے کے بعد اس کو سیڈی سائیڈ پہ موڑ کے یہ سلائی کو اندر کر کے اس کے اوپر یہ یہاں سنگر سلائی لگا لینی ہے بلکل کنارے پہ اسی طرح جو اوپر والی پٹی ہے وہ بھی ہم لگا لیتے ہیں میں آپ کو اوپر والی پٹی لگانا بتا رہی ہوں یہ بھی ویسے ہی ہے الٹی سائیڈ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ اب میں نے اس کی سلائی لگا لیا اب یہ جہاں اینڈ ہوا ہے یہاں سے یہ جو میں نے کٹ لگایا تھا اس کو تھوڑا اور بڑھا دینا ہے یہ بڑھا لیا اب اس کو سیڈی سائیڈ پہ لگا کے پھر یہ جو میں نے سلائی بلک کپڑے کے کنارے پہ لگائی تھی اس کے اوپر ایک سلائی اور لگا لے لیتے ہیں یہ جو آپ کپڑا میں نے فولڈ کیا تھا یہاں یہ بنکل اس کے درمیان میں ہے یہاں آپ یہ میں اس کی یہاں تک لے کے آؤں گی یہ آپ نے اپنی مرضی کا اس کا بوک بنا لیا ہے یہاں نیچے والی پٹی کا دھیان رکھ کے آپ نے یہ اس کی سلائی لگانی ہے نیچے والی پٹی اس کے اندر یہاں پہ آجائے یہاں لاکہ اس کو داگے کو پکا یہ کنارے کی سلائی رہ گی تھی یہ ہم نے لگا لیا یہ اب دیکھیں یہ میں نے اس کی سلائی لگا لیا یہ یہاں یہ اس کا کاج ہو جائے گا اور نیچے بٹن لگ جائیں یہ اب میں اس کی کندے کی سلائی لگا رہی ہوں یہاں پہ دلے کے آئینڈ پہ لاکے اس کو پکا کر دینا ہے پھر اسی طرح یہ جو دوسرا کندے اس کو بھی جوڑ لینا ہے اب یہ میں نے کندے کی سلائی لگانے کے بعد یہ میں نے اس کے اوپر ایک ایک سنگل سلائی لگا لیا میں نے کندے کی سنگل سلائی لگا لیا اس کے بعد میں بین لگاؤں گی بین لگانے کے لیے یہ جو اس کے سائیڈ پہ یہ پیک پہ ایک سٹا کپڑائز کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد بین کو اس کے ساتھ پہلے برابر کر لینا ہے کہ یہ بین بلکل پورا ہے اس کے ساتھ کے نہیں اس طرح ہم نے اس کو ملا کے اس کے ساتھ پورا کر لینا ہے اب یہ اس کے بعد یہ میں اس کی سلائی لگا رہی ہوں یہ اب یہ میں نے اس کے ساتھ پہ میں نے بین جوڑ دی ہے یہ اب بین جوڑنے کے بعد یہ الٹی سائیڈ پہ یہ اس کا یہ بین آگیا اب یہ اس کی یہ ساری میں نے سنگل سلائی لگانی ہے یہ بلکل اس کے کنارے کے بکرم کے کنارے کنارے پہ ہم نے سلائی لگانی ہے پوری اینڈ تک سلائی لگا دینی ہے اسی طرح اب میں نے اس کے کنارے تک اس کی سلائی لگا کے یہ بین میں نے تیار کر لی ہے یہ اب یہ دیکھیں اس کا یہ میں نے بین تیار کر لی ہے اب اس کے بعد میں اس کے بازو لگاؤں گی یہ جو میں نے کندے کی سلائی لگائی تھی یہاں سے یہ میں نے ایک سوٹر کے قریب کپڑا چھوڑ کے یہاں یہ میں نے کٹ لگانے ہیں دونوں سائٹ پہ اور یہ اب میں کندے کی سلائی لگا رہی ہوں یہ بلکل نشان اس نشان کے اوپر آنا چاہیے یہ اب میں نے اس کے دونوں بازو لگا لی ہے اب اس کے بعد یہ میں نے اس کی پٹنگ کی سلائی لگانی ہے پٹنگ کی سلائی کے لیے یہ جو میں نے نشان لگایا تھا اس کے اوپر میں نے سلائی لگانی ہے آدھے آدھے اس کے سلائی لگا رہی ہوں یہ بلکل میں نے چاک کے اینڈ تک سلائی لگا دینی ہے دو بھر پکا کر لینا ہے یہ اب میں نے دونوں سائٹ پہ اس کے سلائی لگا لیا ہے اب میں اس کے چاک موڑوں گی اور نیچے سے دامن موڑوں گی اب میں اس کے چاک فولڈ کرنے یہ بتاؤں گی یہ ایک ایک سوٹر کی آپ نے اس کی فولڈنگ کرنے یہاں سے یہ دیکھیں یہ میں نے مشین کا پاؤں اٹھایا ہے اور نیچے سے دوسری سائٹ کا کپڑا فولڈ کر کے یہ میں نے بلکل کنارے پہ اس کے سلائی لگا کے نیچے سے ایک سوٹر سے بھی کم میں یہ موڑ کے تو بس اس کی یہ میں نے دونوں سائٹ کی سلائی لگا دینی ہے چاک کی اب میں آپ کو دامن کی فولڈنگ بتا دیتی ہوں یہ آدھا آدھا انچ کی ہم نے اس کی فولڈنگ رکھنے ہیں اور اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے اب یہ ہماری کمیز تیار ہوگی ہے اب میں آپ کو پجامے کی سٹیچنگ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ میں آسن کی سلائی لگا ہوں دونوں سائٹ سے یہ اب آسن کی میں نے دونوں سلائیاں لگا لی ہیں اس کے بعد میں اس کے اوپر سے لاسکیٹ کی فولڈنگ کروں گی فولڈنگ کے لیے یہ جو میں نے سلائی لگائی تھی اس کے یہ میں نے یہاں بوف سا بنا لینا ہے اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے اور بلکل کنارے پہ سلائی لگا لینا ہے یہ اب میں نے سلائی کمپلیٹ کر لینا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ یہاں یہ جو اس کے اندر سلائی لگی ہے اس کو یہ کینچی سے ایسے کٹ لگا لینا ہے اور یہ اس کے لاسکیٹ ڈالنے کے لیے میں پانچے کی فولڈنگ کروں گی دونوں سائٹ سے اور اس کے کنارے کنارے پہ سلائی لگا لینا ہے یہ اب میں اس کے پانچے کی سلائی لگانے والی ہے یہ ساڑھے چار انچ کا میں نے اس کا پانچہ رکھنا ہے یہ اس کی میں نے سلائی لگا دینا ہے اس کو میں نے پکا کرنا ہے ٹانکے کو یہاں لا کے میں نے سلائی سٹاپ کر دینا ہے یہ اب میں اس کے دوسرے پانچے کی سلائی لگا ہوں سلائی کے اوپر سلائی آنے چاہیے اب یہ میں نے پجامے اور پورتے کی سٹیچنگ کمپلیٹ کر لی ہے اب سے پہلے میں آپ کو جو میں نے سیم اس ناپ پہ سٹیچ کیا کرتا وہ دکھا دیتی ہوں یہ اس پہ میں نے ایکسٹر سے کپڑا لگا کے وہی سیم ناپ ہے سارا بین کا پٹی کا سیم تو سیم پل وہی ناپ ہے بس یہ اس پہ میں نے ایکسٹر کپڑا لیا ہے ڈیزائننگ والا اور یہ اس کی بٹن ٹیک پٹی اور اس کے اوپر لگایا ہے بین پہ بھی اور بازو پہ بھی یہی میں نے کپڑا لگایا ہے اپنا tengan قفلیٹ اور نیچے اس کے کپڑا لگا یہ اس کیی میں نے یہ سیم پل سی ناپ دیزائننگ کی ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے جو پجامائ صورت اس کپیش کرنا بتایا تھا اس کی pajamas لگیا ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ یہ اس اوپر والی نیچے والے پانچے کی کپڑا کے ساتھ جگہ fenis ایسی طرح یہ اس کے خود کھڑا کی کھڑا کو کٹویں یہ جو پٹی میں نے کھڑ گیا ہے اس کے کے کاج بٹن لگائے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کی پائپنگ دیکھ لیں آپ نیچے یہ چاک کی فولڈنگ جو میں نے موڑی تھی یہ سب کچھ میٹ کرتی ہوں یہ دونوں کرتوں کی ڈیزائننگ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح سے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مات بولیے گا تھانکس فور واشنگ